بے حق الحسین اشفیر صادر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قریم اللہ سعدات و مومنین لے بہرے آباد و شاہ فرماؤں مولا معرفتِ بلائیت معرفتِ حسین معرفتِ عزداریت و اضافہ نصیب فرماؤں میرے مولا کم مذہم میں حقیر فقیر مسئین سوچ سمیس کے پڑھنی زلط عطا فرماؤں میرے قریم اللہ دعائیم و سجاب فرماؤں مولا بے اولادن اولاد عطا فرماؤں محمد جہانگیر نوحیاتی علا بے اطا فرماؤں میرے مولا سیدن سایا سامتین دے سیرت قائم و دائم فرماؤں بے مارا میں شفا نصیب فرماؤں مرہومین دے درجات بلند فرماؤں حجز یا راتوں میں شغل فرماؤں لنگا دنیاز خبول فرماؤں امام زمن علیہ السلام دا ظہور پرنور جہانگیر فرماؤں اسحاب الوڑا مولا تھی زیارتوں مشرف ہو سکیے یا امی اکول الیسیر و یا افوان الکسیر بجائے محمد معلہ تیبین تغیرین المعسومین صلوات اللہ علیہم معجمائی اللہم شلع علیہ محمد معالی محمد صلوات سارے حضرات روچی عباد بن فرم اللہم شلع علیہ محمد معالی محمد اغراض مقاسدی تقمیل واسب الام صلوات اللہم شلع علیہ محمد معالی محمد قائم الحجت علیہ شلاط اسلام دے ظہور پر نور دی تاجیل واسب ملک صلوات اللہم شلع علیہ محمد معالی محمد وعج الفرجہ وسین الفرجہ ناری تقبیر اللہ علیہ محمد گرمی بڑی ہے لیکن عشق کی منزل ہو رہے ہیں سارے اچھے آوازات بولو ناری تقبیر اللہ علیہ محمد ناری رسالت یا رسول اللہ ناری حیدری اکت خجہ حیدری حسینیت زندہ بار جزیدیت مردہ بار محمد وعال محمد دشمنت دانت سلوات اچھے آواز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرہم بسم اللہ الرحمن 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 فَمَنْ يَغْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ صَلَوَاتُ سِعَوَاضًا فُرْوَ اللَّهُمَّ صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَلِ مُحَمَّدٍ ٹھیک ہے جی تھے بیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرے نا فرمیندے پہ ہو تو تسی آپ پہلے عمل کرو اس قول کے بسم اللہ کرو پہلے آپ عمل کرو نا آؤ بسم اللہ آؤ شعب آؤ اجازت ہے نا شاید بہت بڑے باپ دے بہت بڑے بیٹے میرے سردہ تاج باوسیت علی مظلم شاہ صاحب کی جلدہ پہ شریف رکھ دیں زیادہ دیر انہوں بانا نہیں اگر تھوڑی توجہ ہوئی تو بس تھوڑے ٹائم اور تھوڑے وقت دے ویچ میں ایک نتیجہ پیش کریں تو یہ یاد رکھو بے میں پاراں دے پڑھندہ بہی پتہ ہے بے پار کتنا ہندہ ہے اے زین اچھ رکھے تو جی میں مقامات میں خطبے دے بات بند پڑھ کے مقاہ چھوڑے لوں کیونکہ کیسہ ٹھہے نہیں بابا جی میرے استاد مرہوم بزرگ بلک خرشید باس پہوڑ اللہ درجات بلند کرے جنہ من کم تک پہنچایا سیدندہ عدب تعرف سب کچھ جی اون فرمین دے اندھے 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 کیسہ ٹھا موکے تا ممبر دیجئے اندھے چھوٹے بولو اور سورہ بایدہ پڑھنا میں قرآن ہے تے قرآن میں یہ شیعہ پڑھنا سننا نہیں تے پھر کس سننا ہے جنہ دے پہلے امام واسد رسول اعظم فرمایا القرآن وما علی وعلي وما القرآن اللہم آدھر القرآن حیث و مادار علی لوگو قرآن علی نال علی قرآن نال اگے علی در مالک نے علی در مولا نے دعا بھنگیے میرا اللہ قرآن ادھائیں ادھائیں مڑے دونے جیدے جیدے میرا بھرا علی مڑے دونے دلیل اچھا کیب اللہ میں سمجھ دا ہم اس آیت پڑھن تو پہلے تفسیر تشریف آجان اسے پہ چھے چک میں ترجمہ آرز کر دیں فَمَنْ يَقْفُرْ بِلْإِمَانِ فَقَدْحَابِتَ آمَلُهُ ایمان آمِ فَا تفسیر یہ پس تحقیق جہیں بندے انکار کیتا کفر کیتا ایمان لہ ادھنالحوسی کی فَقَدْ پَسْتَحقیق فَقَدْحَابِتَ آمَلُهُ اُسْتِ آمَالَ حَبْتٍ ضَبْتَ نہیں زواد بے توئے نہیں فرمایا اللہ بے ضَبْتَ خصیب حسن یہ ختمنا حَبْتَ ضَبْتَ اور حَبْتِ کیا فرق ہے پہلے میں آرز کرنا ہوں بچے ہم سمجھانے واسطے ضَبْتَ ہے بھی کوئی چیز کسے کنو خس لئی بنے پھر حکومتا زور العالمین او واپس نہ ملے انو ادھن بابا جی ضَبْتَ حَبْتَ ہے بے توئے حَبْتَ دا مطلب کیا ہے او چیزاں بندے کولو راسن بھی سئی لیکن اونا چیزاں تو بندہ فیدہ حاصل نہ کرسے مصال آرز کرنا سالن تُسی لنگر پہ کر دیو نا کوئی بندہ یہ ضروری نہیں ہوں دا جو مجلس امام حسین اچھ لنگر جیڑا پک دائیتے اوہ لنگر امام حسین ہوں دا ہے جا اگر بندیائی دے اکل نال بھائی جان سوچیا جائے نا اے جیڑا قائنات اچھ رزق لنگر چلدہ پہ اے دسویں محرم توں لے کہ دھلدے دھپا رہا توں آج تک اور قائم الہجت بادشاہ دے ظہور تک میرے مولا حسین دے چھوٹے پتر علی اصغر دی آتا جانا کہ یہ اگر خون آسمان قبول کر لیں دا رحمت نہ دی زمین قبول کر دی انگوری پیدا نہیں رزقی تھوں دنیا لیا علماء نے مفسرین نے محدثین نے عام طور تے رزق دمانا کیتا ہے دال روٹی آمیت ان چھٹے مولا تے در باہرے چلائے ونیا مولا کل رل کے پوچھئے مولا رزق تو مراد کیا ہے مولا فرمایا اساڈی معرفت جیندے دل لچ وصف یہ بس کسیر رزق ہو دے پول کسیر رزق ہو دے پول ترجمہ سنو بیٹھے ہو جس بند ایمان دا انکار کیتا ہے وہ دے آمال حب تن بھائی جان ضابط نہیں آیت اتری کے سویلے میں سمجھ دا ہم نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا بھائی جان چاچا جی زکاة دینا کوئی جنگہ کم کرنا ایمان ہے میں مثلا ایمان آکھے میں نماز پڑھنا میرا ایمان پڑھے میں روزہ رکھے لیکن اس آیت دا رخ ہو رہے اس آیت دا موضوع ہو رہے یعنی پہلے ایمان دا اقرار یا انکار پھر آمال دا وزن پہلے ایمان ویکھنے جس دا ایمان تو انکار نہیں آمال اس دے قبول جس دا ایمان تو انکار ہے اس دے آمال حبتن بے فیدہ او دے قول حسن گل مقامہ خندق دا میدان میں پہلے بیکھنے بے ایمان کیا ہے پھر پتہ لگے کہ آمال دا وزن کی میں ہوسی ایمان 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 سید آدھا مولوی بیٹھا مسیح کی تھی مہن جیا پھر تو آڑے دیا کوئی جتکہ سید آ بیٹھا جتکہ سید دعا مانگی میرا اللہ دان دے مولوی آکھے میرا اللہ ایمان دے وہ دو جات جلیہ کہا نا میرا اللہ دان دے مولوی آکھا نام اکول خبردار اللہ تو ایمان مان اس دا کہا کہ سید آ ہاں یا سادے جتکے لباس مولوی دی تا کہنا بھئی ہے کون کیس بیڑے نال تا اللہ کیس ہاں اس بندے نے آکھا مولوی صاحب جیڑی شاید بندے کوئی نہ ہوئے اللہ کوئی ایمان کوئی نہیں توسے ایمان منگو میرے کوئی دان کوئی نہیں مجھے میں یہ جی پڑھا بے بہان لیکن نہیں نتیجہ سنو تھوڑے جے وقت خندق دا میدان ہے اُدو ایک حرامی آئے جیڑا ہزاران الکلہ لڑا محمد کوئی جوان ہے جی تب بھیج کوئی جوان ہے جی تا بھیج چاچھ رہے تکے بیٹھے ہیں انہاندہ تا گوڑی ہیں تا ہاتھ راکھ بانا جائز بندہ ہے جو تھکے بیٹھے ہیں بزرگ ہیں کامز کام جوان تا تیک چھوڑ دا ہے وہاں کے کوئی جوان ہے ہی تب بھیج جیڑے جوان بڑھ دیا سارے ہندے سیر گوڑی میں کتے پڑھا جا کے میرے کلو نہیں یہ کھیندہ بھی میں یہ سمجھو میں میں بابو صاحب اوپیا پڑھ دا نہیں میں پڑھ دا چھوٹی بیہ کا زداری مام برگاچ پڑھ دا اشرا ثانی دی تیسری حاضری اس آن کے کوئی جوان ہے ہی بھیج سرکار فرمائے ونجوں بھائی مولا فرمائے ونجوں ادھا مقابلہ کرو کوئی ہے بھئی جاٹوڑی تو سنگار ونجھ فتوہ دے منے بھی سانو دا محمد میدان اج بھیجی لڑانی نہیں دیتا ہاں اچھا ترہ دفا فرمایا ترہ دفا چھو ملومین جو میں پرندے سارتے ترمہ وار علی مولا قدمت حاطرہ کیا گیا انہ کیوں کیوں ازمائیں جڑے ازمائے ونجوں نوکر نو بھیج نوکر کو بھیج یا علی نوکر کو بھیج اچھا جدہ تری دفا مولا فرمایا ہے نا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کس واسے میں ناصر جو ہاں میں مددگار جو بند کیا یہاں بندے دا قادر وڈا سارا ہی نامے کو آن دے تے بھاندہ نہیں جے چامت حکومت ڈھکیں دی جے سونا کر کے چامت محمد دی فرشتیاں کول کٹویں دی تُسا ہی سمجھی بیٹھے ہو بال کو نہیں بھی بیٹھے جو میں تشریح کروں وڈے سارے قادر بندہ انہیں گوڑے ہیں سیرہ ایسا ہی ازادت وڈی دعا چاہی دی انہیں گوڑے سیر دیتی بیٹھات اُسا ہی بے کیا دہا ہاں مولا علی عرض کی تھی مولا نوکر کو بھیج اُبندے گوڑے سیر دیتی جاتے آدھے مولا جہندر او ہو وے او ہو ونجے جنب رسول پاک فرمائے یا علی اے بھلا آپ پہ آدھے ہیں بھی جہندر روح ہو گئے ہو ونجے اُس حرامی آکھے جب کوئی نا آوی تا وط آ پا اے محمد نسہد نئی نبی نسہد نئی جلی نسہدہ اے جلی نسہدہی آ وط ہون میں تک محمد بنا کے ٹوڑا خیمیں سارا لباس پا لیا اپنا علی نو پوا دیتا علی دا آپ پا لیا ایک چیز جنب رسول پاک نے میں ایتھے سہد چھوڑ دیتا مسائب دا ہی سا میرا میرے مرشدادہ پرسی ایتھے میں چھوڑ دیتا جس ویلے میرے مولا رسول پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا لباس اپنا علی کو پوا دیتا علی دا آپ پا لیا انجے لے باہر نکلے پتہ نہیں لگ دا جو سجیوں محمدے یا کھبیوں محمدے باہر آئے توڑی سونی چوپ دیتا سام جیسے لے با رہے تکھا بولن دا آدھی بندہ اگو آگے یا رسول اللہ پیراہن اندر ابا اندر پجاما اندر آسا اندر نالین اندر سب شای اندر ای امامہ علی کو کیوں نہیں بے پوایا فرمین دن جان دا صرف نان دا مصطفیٰ نہیں میں اس دا بھیجیویا محمد دا میرے بعد جھگڑا میرے چولے دا نہیں ہومنا میرے جھگے دا نہیں ہومنا میرے کمیز دا نہیں ہومنا میرے پیراہن دا نہیں ہومنا میری اباقباد دا جھگڑا میرے بعد نہیں ہومنا میرے بعد میری جتی دا جھگڑا نہیں ہومنا سن لو تے بیکھ لو میرے بعد جھگڑا ہومنا میری پگڑی دا سارتے رکھ کے فرمین دن اے آجی علی دیئے کلی علی دیئے